مچر میں خدا کی نشانیاں مچر یہ خون پینے کے لئے کارتی ہے اور یہ ہر قسم کے جنور کو کارتی ہے جیسے سام، مینڈک، پرندے، گوڑے، گائے، انسان وغیرہ باقی نر مچر پولوں، پتوں وغیرہ سے اپنے حراک حاصل کرتے ہیں جدید تحقیقات کے بطابق مچر کا وجود انسان کے وجود سے بھی پیلے کا ہے یہ زمین پر دس کروڑ سال سے رہ رہا ہے مچر کے عمر پانچ یا چھ ماہ تک ہوتی ہے اس کے تین دل، دو دماغ اور دو آنکھیں ہوتی ہے اور ہر آنکھ میں تقریباً ایک ہزار لینس ہوتی ہے جو ازازانہ طور پر مختلف سمتوں میں دیکھ سکتے ہیں مچر ایک سکڑ میں ایک ہزار مرتبہ اپنے پر ماردہ ہے اس کے بوجود وہ ایک گھنڈے میں صرف ایک سے ڈیڑھ میل کا فصلہ ہی تے کر پاتے ہیں مادہ مچر ایک ہی وقت میں دو سو انڈے دیتی ہے مچروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چسنے کا طریقہ ہے مچر کی موں میں چھے سویا ہوتی ہے جن میں سے ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے اور ان کے مدد سے وہ صرف مددوبہ خون ہی چوستے ہیں خراب یا غیر ضروری خون نہیں پیتے مچر جب انسان کے کس حصے کو کارتا ہے تو اس حصے کو پہلے اپنے لعاب سے سن کرتا ہے پھر اس حصے میں اپنے چھے سویا انجکشن کے طرح ڈال کر خون پینا شروع کرتا ہے انسان کا خون صرف مادہ مچر ہی پیتے ہیں اور یہی مادہ مچر ہر سال لاکھوں انسانوں کے موت کا سبب بنتے ہیں پھر مجید میں جب مچر وغیرہ کی مثال بیان کی جاتی ہے تو مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں مچر جیسے حقیر مخلوق کے مثال کیوں کر ہے اس میں اسا کیا خاص ہے اس سب سے کے بعد اب شاید آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ جائے ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچر یا اس سے بحقیر ترکست چیز کی مثال دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کی رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو رائے راست دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے